سلام دوستو بلکم پیکٹو انڈے ویڈیو آب لوگ دیکھ رہے ہیں آئیون ویل گیمگ تو آج میں پھر سچا چکا ہوں یورو ٹرک سیمیلیٹر ٹو کے ساتھ تو یہ دیکھو آج ہم آ چکے ہیں ایک نئے ٹرک کے ساتھ جو کہ اولموسٹ انڈین ٹرک دکھ رہا ہے بٹ میں نے ٹرائی دو کی تھی کوئی اچھا لے کے ہوں لیکن یہ اس سے بھی اچھا ہے آئمین میرے ہی ساب سے تو بہت اچھا ہے ابھی دیکھو یہ کلوز سے اس پر یہ ویسے ایگزاست سے دھ دھوہ نکل رہے ہیں بھائی یہ دیکھو بھائی ابھی میں سکر بھائی سٹار کر دکھا ہوں اس کی لائٹیں کسی نے نہیں دیکھئے تو یہ دیکھو اس کا ساؤنڈ بھی ویسے بہت لاؤڈ ہے تو آپ کو یہ دیکھو بھائی صاحب کیا ہی ساؤنڈ ہے بہت اوپی ساؤنڈ ہے اور یہ دیکھو اگزاوسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو دھوہاں ہواں نکل رہے ہیں بہت ہی مددار سین نکل رہا ہے آج دیکھو یہ کوکا کولا کا میں لے کے آگے ہوں ٹریلر اور اس کا یہ ویسے لائٹ ہے تو اس پر میں نے سیم ہی لگائی ہے جیسے کہ میں لگاتا ہوں یہ دیکھو اس کا انٹیریئر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھو بہت ہی اوپی ہے یہ ہینڈ بریک دیکھو اس کی بہت ہی اوپی ہینڈ بریک ہے یہ اوٹومیٹک گئر کی ٹائپ لگ رہی ہے ہینڈ بریک ہے یہ اور یہ پیچھے ہمارا بستر اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹوائز بغیرہ رکھے ہوئے میں نے یہ دیکھو سامنے پیکچو ہے اور بہت کچھ ہے یہ دیکھو gps دیکھو اس کا ابھی نظر نہیں آرہا gps انٹیریئر لائٹ آئی میں انٹیریئر اس کا لائٹ بھی ہے جو ہوتی ہے وہ بہت بہت سارے فنکشنز ہے تو چلو ابھی ہم لوگ گھوم رہے ہیں ایفریقہ میں تو لازٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ سٹے کیا تھا ہمارے ساتھ ایک فرینڈ بھی تھا تو آج ہمیں جوائن نہیں کر پایا تو ابھی ہمیں اکیلے ہی جانا پڑے گا تو چلو یہاں سے کرتے ہیں بھائی سب سٹارٹ یہ دیکھو تھوڑا سلو اے ٹرک آئی میں اس ایریئر میں بھگا کے کرنا ہی کیا ہے ابھی دیکھو کتنی مٹی اڑا رہا ہے بھائی صاحب میں انڈکیٹر بند کر دو بہت ہی ویرڈ آواز ہے اس کی تو چلو ابھی میں نے مارکہ تو لگائے نہیں ہے کہاں پہ جانا میں کو رکو ذرا میں یہ کرلو پہلے اور ٹرائٹ تو چلو گائز یہاں سے ہم چلتے یہ ویسے مارکہ لگانا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ نا روڈ پہلے بھی میں ڈیزرٹ سے پورا ہو کے آئے ہوں اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ ایک سیکن میں یہ لائٹ کیوں نہیں چل رہی ہے لائٹ چل رہی ہے بھٹ جی پی ایس کو کچھ ہو گیا بھائی کیا ہی روڈ ہے اوہ مائی گاڈ یہ دیکھو کیا ہی سسپینشن دیکھ رہی ہوں اوہ مائی گاڈ کیا ناچر ہے ٹرک قریب سے دکھاتا ہوں یہ پتہ نہیں اتنا دور کیوں ہو جاتا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب پھول جو لگ رہا ہے بھائی اس کا تو پھول جو لگنے والا ہے اوہ مائی گاڈ یہ دیکھو اوہ اچھا ٹرک ہے ویسے جو بھی بولو اچھا ٹرک ہے یہ دیکھو سسپینشن آگے سے دیکھے گی وہ دیکھو اوہ بھائی کیبن دیکھو کیسے ہل رہے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ دیکھو اوہ خطرناک لیول ہے یہ میک کو اندر سے لگا تھا کہ اندر سے بہت ارے ارے بیس کی آنکھ ارے یار یہ کیا ٹھک گیا گیا اوپر اوپر نہیں اٹھایا گیا بھائی بھوڑا یہ دیکھو اوپر اٹھایا وہ پولیس والی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ دیکھو اوہ بھائی کیا ہی ساؤنڈ ہے یار اوہ مائی گاڈ کریزی ہون تو سیم ہی ہے اس کا ہون میں نے ابھی کوئی لگایا ہی نہیں ہے کسی ٹرک پہ میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا وہ بھی ہی لگاؤں گا جلدی ہی لگاؤں گا یہ دیکھو بھائی صاحب کیا ہی بھی آ رہا ہے ارے 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 اندر سے ٹریلر کھالی یہ گیا چلو بھائی ابھی فوکس کرتے ہیں اپنے جرنی کی طرف تیرہ سو کلومیٹر جانا ہے میں نے لیکن میں جا نہیں پاؤں گا آئی تھی تو اس کو بیچ میں ہی سٹے کرنا پڑے گا چلو جہاں تک جا سکے وہاں تک تو جائیں گے دیکھتے ہیں آئی ڈانٹ ٹھنک کہ نیچے ٹھکے گا یہ ٹرک ٹھیک ہے تو ابھی پورا چل سین ہونے والا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب یہ اس سے بھی کریزی روڈ ہے بسی دیکھ رہے ہو کیا ہی ویو ہے یار اوہ مائی گاڈ یہ دیکھو سب سے پیاری بات جو اس میں لگی ہے اس میں وہ ہے سموک نکل رہا ہے اس سے اگزاست سے جو کہ بہت ہی ریالیسٹک فیل ہو رہا ہے اور سسپینشن تو ہے ہی ریالیسٹک آئی میں کہیں میں بھی ٹھک نہیں رہا ٹرک دیکھ رہے ہو یہ ساری سسپینشن ہے جو اتنا ہل رہا ہے نا یہ باہر سے بھی اتنا ہی ہل رہا ہے ابھی میں جور لگا رہا ہوں ایک سیکنڈ یہ دیکھو باہر سے بھی اتنا ہی ہل رہا ہے اس وئے ایسے لگ رہا ہے لیکن یہ اگر ٹھکتا تو بھائی ساؤنڈ آتا بہت گندہ والا یہ دیکھو کتنا ناچ رہا ہے سسپینشن ہے ہی بہت زیادہ اس کی یہ دیکھو او مائی گاڈ ارے اوف روڈ ہو گیا ہمیں ویسے بھی اوف روڈ ہی ہے مورا روڈ جان تو ہے بھائی کچھ بھی بولو ابھی فورت گئر میں ہوں ابھی آگے پتہ نہیں ہے ای تنک اس کے دو گئر ہی ہوں گے دیکھتے ہیں ابھی پورا اگر روڈ پہ کسی بھگانے کا موقع ملے گا تو جرور بھگائیں گے اس کو یہاں بے تھوڑا کیچ لیتے ہیں آہا کیا پٹس آ رہے ہیں یار اوہ مائی گاڈ ڈری لگ رہا ہے بھائی اتنا بھگانے سے ڈری لگ رہا ہے میک کو تو ویسے اس ایریا میں یہی ٹرک سوٹ کرتے ہیں میں لاشٹ میں بولوک لے کے تھا یار وہ بہت ارے بھائی کیا ہی اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ دیکھ رہے ہو کیا ویو ہے کیا ناچ رہا ہے بھینس کی اوہ بھائی جانور بانور بھی ہیں بھائی یہاں پہ تو ارے رکنا نہیں چاہیئے تھا سامنے وہ دیکھ کو اوپر چڑھنا ہے تو جو لگنا چاہیئے اور پیکچو بھائی سامنے دیکھو بھائی کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ارے میرا جی پی ایس خراب ہو گئے یہاں پہ نا جی پی ایس نظر آتا تھا ہا 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 فس گیا ایتنگ میں جب کو ذرا سیکنڈ گئر میں ٹرائی کرتا ہوں چل بھائی جو لگا اوہ بھائی سیکنڈ گئر میں ہو جائے گا ایتھیں جو بھی بولو بھائی ابھی تو فرسٹ گئر پڑا ہوا تھا اس میں میں جو لگانے والا تھا اگر نہ ہوتا تو لیکن جو بھی بولو بھائی آگے اس سے بھی خطرناک ہے کہ کچھ یہاں سے نظر نہیں آرہا ویسے دیکھتے ہیں بھائی یہ دیکھو بھائی کیا ہی جو لگا رہا ہے کیا ہی ساؤنڈ آ رہا ہے پلین جیسا ساؤنڈ آ رہا ہے اس کی آنگ ٹرک میں سے آگے کیا ہے بھائی وہ سامنے سیدھا روڑی جا رہا ہے بھٹ آگے سامنے سے کچھ آ رہا ہے ٹرافک ہونی چاہیے تھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو آ رہا ہے یا کوئی شاپ وغیرہ ہوگی ڈیزٹ میں ویسے شاپ کم ہی ہوتی ہے یس ریسٹنگ کے لیے کوئی ایریا یہ تو یہی پہ ہے بھائی اور بھائی پھر سے اٹکنے والا تھا میں اس پہ یہ دیکھو یہاں پہ سو سکتے ہیں یہ رائٹ میں جو جگہ بنی لیفٹ میں سو ری جگہ بنی ہوئے یہاں پہ سونے کے لیے بنایا ہوا ہے یہ سارا سین تو ابھی تو نہیں میں سونے والا بھائی بہت ہی خطرناک لیبل کا ہے یار سین یہ شاپ ہے کیا ہے یہ ٹرک بلاسٹ تو نہیں ہوا بھائی ہے آئی تنگ ٹرک ہے یا کیا سین ہے یہ ابھی میں رکنا چاہاں نہیں رہا بسے یس یہ کوئی پرانا ٹرک ہے بھائی کیا حالت کا رکھی اس کی اوہ بھائی یس یہ آئی تنگ فیول بغیرہ کا ہوگا اس میں ڈرمز میں تو وہ آگ لگی بھی ہے چلو کوئی نہیں ہم تو چلے سیدھا ہو بھائی یہاں سے بھاگنے والا یہ پاگلوں کی طرح سانڈ کی طرح نا آئے 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 یہاں سے آرام سے ہو بھائی کیا خطرناک جگہ ہے یار واؤ ویو چیک کرو ذرا بھائی صاحب کیا ہی ویو ہے دیکھ رہے ہو یہ ہے مزار آئے 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 پھر سے ڈیزٹ آگیا بھائی چلو بھائی بہت ہوگے سینیمیڈکس اب ایچھے فوکس کرتے ہیں ٹریویلنگ کی درب سامنے پھر سے ریسٹنگ ایریا آ رہا ہے بھائی کب آئے گا سٹی آئے تنگ سامنے کوئی بیٹی آ رہی ہے یار اوہ دیکھو بھائی صحاب اتنا اوپر چڑنا ہی ہے تو مر جائے گا بھائی یہ تو پہاڑ ہے اوپر ارے یار رکھو کیا یا ایسی جانے دوں بھائی صحاب چڑھا دیتا ہوں بھائی ایسے نہیں چڑھ پائے گا یہ برنا دیکھا جائے گا اوہ بھائی ارے 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 چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا اوہ مائی گاڈ ابھی ابھی بس ہوگی اوہ مائی گاڈ ارے یار ریورس جا رہا ہے یہ تو بیہنس کی یہاں کے یہ دیکھو ارے یار ای تنک رائیڈ سے گم آگے لے جولو یا کیا رائیڈ میں روڈ ہے کیا ارے یار یہ دیکھو بھائی ریورس جا رہا ہے ابھی کیا کرو اس کام بہت گندی جگہ ہے ویسے ریورس ہی لے لیتا ہوں اوکی یہ آگے ہم یہاں پہ ابھی سیدھا ہو جا بھائی ابھی کیا کرو ابھی رائیڈ سے تھوڑا گم آکے دیکھتا ہوں میں آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ چڑھ پائے گا یہ یہ دیکھو بھائی صاحب بہت ہی اچھا یار یہ تو نہ بھائی اس سے نہ ہو پائے گا چل 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 چڑھ کے دکھا چل نا نا بھائی اس کے تو بس کی نہ ہے یہ تو ریورس فینک رہا ہے میں کو ابھی ایک کام کرتا ہوں سامنے سے اگر روڈ جا رہی ہے نا وہ سامنے سے دیکھتا ہوں اگر کوئی پہاڑ بہاڑ سہی دردر کوئی راستہ مل جاتا ہے ایسے ایڈونٹ ٹھنگ کہ کوئی ملے گا رے کیا ہو رہا ہے اس کو ہاں یہ کیا ہو گیا ارے ایک سائٹ سے اوپر ارے what اس کو کیا ہو گیا تھا نیچے آگیا کچھ چلو بھائی یہ رائٹ سے کچھ دیکھتا ہوں اگر کوئی سین ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے اوپر سے ارے اتنا کچھ لگ تو نیرا نیچے کس کے اوپر چڑ رہے ہیں یہ دیکھو ارے ارے بھائیس کی آنکھ بھائی ساب کیا ہے وہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آرہا یار کچھ ہے جگہ بھائی جانے تو پلیز میرا ٹرک نہیں اوپر چڑ رہا ہے بھائی ادھر پہ دیکھنا پڑے گا اگر کوئی جگہ مل جاتی ہے بہت سے آئی ڈونٹ تینک کہ کچھ ہوگا گھوم کے بھی جانا پڑے گا شاید یہاں سے گھوم دیتا ہوں اگر تو جگہ مل جاتی ہے کہیں سے بھائی اور بھائی بھائی یہاں سے چڑھانے کی کوششی کروں کیا یہاں سے روڈ جائے گی کیا جب کو دیکھنے دوں ایک کو میں کہاں گھوم رہا ہوں بھائی او بھائی صاحب یہ دیکھو یہاں سے اگر چڑ گیا نا بھائی مزہ ہی آجائے گا چھوٹ کٹ کا نا اگر میں تھوڑا کرو سے اس کو ٹرن کروں نا تو ہو جائے گا چل 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 دیفریشن کیلو سلو ڈاؤن اوکے سر رکھو درم ایک کو کروس کرنے تو بیٹا پھر میں بتاؤں گا میں گندہ فسا ہوں یار یہاں پہ تو یہ گھاٹ تو بہت ہی گندی تھی یہ یہاں سے ہم نے شورٹ کٹ مار لیا ویسے اتنا اوپر کی شرٹوں میں نیچے سے بھی جائے سکتا ہوں ارے وہ سارا تو نہیں کروس کرنا پڑے گا سامنے والا پتھر پتھر بہت آگیا آگیا ہوں میں ابھی وہ سارا کروس کرنا پڑے گا رہے بابا کہاں پس گیا میں ڈیزٹ کا سفر بھائی بہت ہی گند ہے بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے دیان سے آنا اس طرح ایفریقہ is ایفریقہ یہ سامنے چھوٹا وہ نظر آ رہا ہے اس پہ چڑھا دیتا ہوں اب میں زیادہ نہ بھگا سکتا نہیں ہوں کیونکہ یہ یہاں پہ نیچے لگ جائے گا پہلے ہی ایک دفعہ ٹھک چکا ہے جہاز کی طرح چلو تیسرے گیر میں ڈال کے یہاں پہ چڑھا دیتا ہوں دیکھ ہی جائے گی بھائی آئی تنگ گزر جائے گا یہاں سے تو ہونا چاہیے بھائی وہ سامنے آئی تنگ روڈ نظر آ رہی ہے ہمیں کو روڈ کے ساتھ تھوڑی امید نظر آ رہی ہے ہاں ہو جائے گا ہمارا یہاں سے بھائی شورٹ کٹ نہ ہوتا تو میں گیا تھا وہ دیکھو آئی تنگ وہ روڈ آ رہی ہے ہماری والی ارے یار بہت گندہ سکیم ہوا ہے بھائی یہ اچھا ہو گیا کہ میں کوئی راستہ مل گیا آلٹرنیٹ ورنہ تو بھائی اگر پہاڑ ہوتے ہر طرف تو میں کدھر ہی جاتا مطلب واپس جانا پڑتا بھائی چلو یہ آ چکا ہمارا روڈ اب اس سے کنٹینیو کریں گے ہم چلو بھائی یہ آ چکا ہمارا روڈ فائنلی او بھائی یہ دیکھو کتنا گھوم کیانا پڑا ہے میں کو اس کی وجہ سے میرا ڈیجل بھی زیادہ لگا ہوگا یار ہوئی نہیں چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا نیا دیکھنے کو ملتا ہے بھائی موسیقی موسیقی دیکھوں کیا ہی سین ہے یار کیا ہی بھاگ رہی ہے یہ دیکھو یہاں پہ تو بہت بھاگ نے وہاں پہ اس کی فٹگی تھی چل بیٹا چل بیٹا آج 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 اور بھائی دوسے دیکھو کیا ہی سین لگ رہی او بھائی ناچتا ہی آ رہا ہے خلے سان کی طری container یہ بات آجا 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 چلو بھائی دھوپ آگئی چلو یہ ٹھیک ہے ابھی تو ہمارا بارہ سو کلومیٹر پڑھا پتہ نہیں یہ کب کمپلیٹ ہوگا but i don't think کہ میں جا پاؤں گا پورا پتہ نہیں کیا یہ یہاں پہ بھی نہیں پہنچ پاؤں گا آگئے کوئی ریسٹنگ اریہ بھی نہیں آرہا پتہ نہیں کہاں پہ سٹے کرنا پڑے گا بیچ راستے میں ایج فائیو یہ اس کے گئر میں کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے ایج فائیو یہ تھوڑا i mean وہ ہے یا کہتے اس کو complicated ہے پتہ نہیں ابھی کیا سہین ہے پانچ کے بعد کوئی ہے کیا گئر آگئے ایل سکس یہ دیکھو ایل فائیو ایج فائیو اور ایل سکس ہے آگئے ابھی یہ کیا ہے اوہ بھائی یہ کیا ہے بھائی خطرنا کے لئے یہ لگ رہے ہیں بھائی میں کو تو یہ دیکھو ایک ریسٹنگ اریہ ہے تو آیا با یہاں پہ نہیں میں رکھنے والا تھوڑا اور چلاتے ہیں لوگ i mean یہ دیکھو یہ جلا ہو ہے یہ بادلوں کا وہ شیڈو ہے کیا سین ہے یہ جلا ہو ہے i think ارے ارے اوپ روڈ نہیں ہونا بڑا گندہ کیا سین چل رہا ہو بھائی ایک ہی گاڑی ہے باقی بندہ ہے نہیں کوئی اس کے پاس صرف گاڑی کھڑی ہوئی ہے اوکے اوکے ایل سیون پہ آگے پھر ایچ سیون آئے گا یہ تھوڑا وہ لگ رہا ہے میں تو عجیب سا گئر ٹائپ ٹانس میشن بھائی ایٹی ایٹ کلومیٹر پر آر پہ جا رہا ہوں میں ڈیزرٹ میں یہ دیکھو ابھی اتنی مٹی اٹھ رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے ابھی تو کم ہے یہاں مٹی کم ہے ویسے واو چلو ایچ سیون پہ آگیا ہمیں ابھی ارے 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 دھیان سے بہت دیز جا رہا ہوں میں ہنڈرڈ پہ پہ پہنچنے والا ہوں میں بہت دیکھو بارہ سو سولہ کلومیٹر یہاں پہ ریل وہ ہے کلومیٹر نہیں بارہ سو پندرہ بارہ سو چوتہ نہیں 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 ریل نہیں ہے اچھا ہوا بھائی ریل ہوتے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جانا پڑتا ہے بارہ سو کلومیٹر بہت ٹائم لگتا ہے ریل میں تو آئی تنک ٹونٹی فور آر سے اوپر ہی لگے گا شاید یا ٹویل بہت سے اگر ہم ٹرک پہ جائے اس طرح کے ٹرک پہ جائے سو کلومیٹر سے ٹونٹی فور سے تو بھائی اوپر ہی لگے گا کم نہیں لگنے والا اور اس طرح کا راستہ ہو تو بھائی پھر تو اور مشکل ہے ابھی اس کو فل کھیج دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہاں رکھ جاتا ہے ٹھکنے والا ویسے یہ نیچے ٹھکنے والا ہے نہیں کیونکہ یہ یہاں پہ نا زیادہ بمپی نہیں ہے وہ مزے والی بمپی ہے وہ والی نہیں ہے بمپی جو پاکستان میں تھی پاکستان یا جب بھی بمپی کا نام لے تو پاکستان کی جائے پتہ نہیں کیوں پتہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ وہ تھے لوگ کہہ رہا ہوں یار روڈز بمپی تھے چلو ابھی نیکسٹ گئر نیکسٹ گئر نہیں نیکسٹ گئر ہے اس کا ایچ ایٹ جو ہے بہت زیادہ گئر ہے یہ کہ کوئی آئی Major آپانٹک ہو ہیں وہ مجھے سپی remains ہے یہ اور کہ کہ ملو ملو چل بھئی چل 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 48 آرز دکھا رہا ہے ٹائم یہاں پہ بیسے 1160 کلومیٹرز کا ڈیزل ابھی میرے پاس بہت ہے اس نرہ تو میں اس سے بھی ڈبل ٹپل جا سکتا ہوں ایسے تو میں اگلے ریسٹنگ ہے یہ ابھی میں ٹرائی کروں گا کہ رک جاؤں دیکھتے ہیں ابھی کہاں پہ آتا ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہے اس میں دیکھتے ہیں اگر دونوں قریب ہوئے ویسے میں اب میں تو کچھ نہیں دکھا رہا ہے ابھی تک دور دور تک دیکھتے ہیں کیا کتنا آتا ہے ایسے ایسے ہمیں ابھی سو کلومیٹر تو اور جانا ہی پڑے گا نیکسٹ کے لیے تو آئی جائے گا ابھی ابھی تو گزر ہے ویسے زیادہ امید تو نہیں ہے اوہ بھائی سورج بھی نکل رہا ہے پیچھے سے یہ بھی ٹھیک ہے اندر بہت اندھیرہ ہو رکھا ہے یا بتا نہیں کیوں بھائی اگر یہاں پہ بارش آگی تو مہت ہو گیا بھائی چل بیٹھے بھاگ میں یہاں میں گھلے سانڈ کی طرح ہم بھاگ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بسے نہ کوئی ٹریفک ہے نہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے بس بھگاتے چلے جاؤں یہ دیکھو کیسے ہل رہے ہیں اوہ بھائی پنکھا بھی چل رہا ہے وہ دیکھو چل بھائی پکچو اور اس کا ودن ہی کیا چل رہا ہے بھائی تھاوزنڈ کلومیٹر ہو نہیں تھاوزنڈ نہیں گیارہ سو کلومیٹر بھی پڑا ہوئے ہیں بہت ڈسٹینس ہے بھائی بہت زیادہ ڈسٹینس ہے دیکھنے میں کم لگ رہا ہے یہ چلتے جاو چلتے جاو چلتے جاو تو پیس کمنٹ سیکشن میں میں کو ظہر بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ٹرک یار میں کو تو بہت ہی اچھا لگا ہے ابھی اس کی 381HP ہے جو میں چلا رہا تھا نا ولو کا اس کی تھی سیون فیفٹی تو ایمین یہ بھی ٹھیک ٹھا جا رہا ہے وہ ویسے جاتا ہے ون فورٹی ون فورٹی نائن ون فیفٹی اس طرح چلے جاتا ہے وہ اتنا کلومیٹر پر آر پر تو ایمین اتنی زیادہ سپیڈ یہاں پہ ریکوائیڈ ہی نہیں ہے یہ جو ایوریج سپیڈ دے رہا ہے نا یہ دیکھو ہنڈرڈ ایک سو بھی اس ایک سو دس ٹھیک ہے اس سے اوپا جائیں گے تو بھائی سین خراب ہی ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن یہی ہے ابھی تو بتانا ضرور کہ کیسا ہے ٹرک اور یہ اچھا ہے کہ والوو ٹھیک تھا تو دونوں میں سے نیکسٹ میں آئم نیکسٹ نہیں نیکسٹ کو میں مطلب ریکارڈ کر لوں گا اس کے بعد کا بتانا میں پھر انقریب لے آؤں گا جو بھی آپ لوگ بولو گے ویسے تو بہت زیادہ ٹرکس ہیں ختم ہی نہیں ہونے والے بھائی بھاگ میری جان یا ایک اور سی چل رہا ہے اس کو نا آٹومیٹکلی کروز لگ جاتا ہے پتہ نہیں ابھی کیسے یہ دیکھو نا یہ سلو کیوں ہو رہا ہے بھائی اس لو کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھو ٹوپ گیر پہ ہوں میں پھر بھی سلو ہو رہا ہے یہ اوپر چڑھ رہا ہوں میں کسی چیز پہ نہیں نا یہ دیکھو پتہ نہیں کیوں یہ سلو ہو جاتا خود ہی ابھی ٹوپ گیر پہ ہوں فل ایکسیلیرشن دے رکھا ہے میں نے پھر بھی یہ پتہ نہیں کیوں دنگ کر رہا ہے ابھی یہ دیکھو خود ہی آہستہ ہی سپیڈ کم ہو رہی ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو ای تنک شپ ڈاؤن کر دیتا ہوں چلو ابھی دیکھتا ہوں بھاگتا ہے کہ نہیں اہا لے ایٹ پہ ٹھیک ہے اے ایچ ایٹ پہ تو بھائی دنگ کر رہا ہے میں کو ابھی تھوڑا زیادہ ہوئی ہے بھائی یہ روڈ بلکل سیدھی ہے او بھائی کدھر گیا میرا ٹرک او بھائی یہ دیکھو یہ آ رہا ہے ارے یار ٹرک ہی گم ہو گیا میرا سینیمیشن کے چکر میں او بھائی صاحب مزیدار سین ہو گیا ہے چل بھاگ میری جیان او بھائی صاحب پھر سے آ گیا یار سینڈ سٹوم آج پھر سے آ گیا کتنا ٹائم سینڈ میں گزاروں گا میں ارے بھائی یہ دیکھو ابھی کچھ بھی تکھے گا نہیں لائٹیں وائٹیں میں نہیں کام کرے گی او بھائی فلن دہرا یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی جی فلن دہرا پیچھے سے سورج ہے اور یہ سین دیکھو او مائی گوڈ ارے ارے ٹرک نہ نکل جائی در ادھر میں کوئی دھیان سے جانا پڑے گا یہاں پہ آ میری جیان پل دیکھ لو بھائی کیا ہی ریالیسٹک سین ہے ایسا کسی اور گیم میں نہیں دیکھا ہوگا یہ دیکھ لو یہ دیکھو بھائی صاحب لائٹیں خود ہی چل پڑی ہے یہ میں نے جلائی جلدی ختم ہو جائے گا ویسے تو بہت دیر تک چلا تھا ہم لوگ دو تھے دو لوگ تھے ہم بہت مزا رہا تھا آگے بیچھے چلنے کا لیکن ابھی یار وہ کیوں جوائن نہیں کر پایا ہوئی نہیں نیکس میں آ جائے گا کبھی تو آئیں گے چلو آئی تینک کہ ابھی انڈ ہو گیا یہ اس کا سینڈ سٹوم آگی اگلا جو نیکس جو آئے گا نا اس کا ایریہ ریسٹنگ ایریہ تو وہاں پہ روٹنے والا ہوں گائی سٹیک کرنے والا ہوں بہار ٹائم ہو گیا ڈرائیونگ کرتے 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 تھک گیا ہوں بھائی سینڈ پہ ابھی میں کو بس گھر جانا ہے چل میری جان بھاگ یہاں سے نکلیں یہ سینڈ سٹوم آئی تینک ختم ہو گیا ابھی کم ہو رہے بس سے تو ختم بھی ہو ہی جائے گا ارے 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 بہت دور دور تک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ارے بھائی پیچھے تو بہت زیادہ ہے وہ دیکھو بھائی کیا ہی سین ہے او بھائی ارے 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 ڈر ہی لگایا بھائی یہاں پہ تو یہ کیا سامنے یہ کیا سلو کروں ہاں ارے اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا کیا او بھائی وہ دیکھو سینڈ میں ٹرک وہ کیا ہوئے ڈوبا ہوئے دیکھ رہے ہو او بھائی سینڈ بہت خطرنا آگے یا چلو اس کے اوپر چڑھا دیتا ہوں ابھی اس کے اوپر سے جانا پڑے گا وہ تو اچھا ہے دور سے نظر آگیا برنا میں گیا تھا اتنا بڑا جمپ ہو جانا تھا یہاں سے اس کو ٹیڑا میڑا کر کے گزارنا پڑے گا ایسے تو نہیں گزر رہا تھا ارے یار پھر سے فس گیا چلو اس کے اوپر سے پیچھے ہی لینا پڑے گا رکھو ذرا تو قائز ہم لوگ فس چکے ہیں ابھی یہاں پہ پورا لیفٹ سے گزارتا ہوں یا اگر رائٹ سے یا لیفٹ سے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہاں سے ڈیریکٹ تو اوپر سے جائے نہیں پا رہا میں اٹک رہا ہوں بار بار یہاں سے ٹرائی کرتا ہوں ویسے دکھ بھی نہیں رہا کچھ ہے ایسے یہاں پہ کام ہمارا ہو جائے گا یہ ڈپ ہے بہت ہی گندہ سا ارے 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 بھائی تھانک گوڑ کے نکل گئے ارے بھائی کیا سسپینشن ہے ٹریلر کی تو ہم نے کبھی تحریف ہی نہیں کیا ٹریلر تو بھائی ٹرک سے بھی اوپی سسپینشن ہے اس کی یہ دیکھو بھائی سینڈ سٹروم ہے اور اوپر سے رات ہو رہی ہے بھائی میں فسنے والا ہوں گندہ میں کوئی نکلنا چاہیے یہاں سے نکلو بھائی یہاں پہ کوئی ایریا آئے گا جیسی آئے گا میں وہی پہ بھائی ریسٹ کروں گا یہ دیکھو ہم ایسے تو پہنچنے والے ہیں سامنے جو سٹی آ رہی ہے یہ تو بہت لمبا ہمارا ٹریبل ہو گیا سب سے لمبا یہ ٹور تھا ہمارا یہ ہم فائل لارگو ہے پتہ نہیں کیا یہ لارگو یہ یہاں پہ رک جاتے ہیں یہاں تک تو تھوڑا ہی سفر ہوگا اگر اس سے پہلے کوئی آ گیا تو اس وہی پہ رک جاؤں گا اگر نہیں تو یہاں پہ ہی جا کے رکھتا ہوں بھائی صاحب بہت خطرناک سین ہے یہ دیکھو آہا آہا کیا لائٹ ہے نچو آہا نچو آہا 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 بھائی صاحب یہ انٹیریر لائٹ یہ چیز آپ لوگوں کا میں نے دکھائی دیئے ہیں یہ دیکھو یہاں ہی کول سین ہے دیکھ رہے ہیں انٹریر لائٹ ہے بھائی مجھے دار انٹیریر لائٹ بند کرو تو بھائی کچھ دکھتے ہی نہیں اندر یہ دیکھو بھائی فائنلی لیکن ہم انٹیر لائٹ چلا کے رکھتے ہیں تاکہ کچھ تو نظر آئے یہ دیکھو اوہ بھائی صاحب بہت ہی قطرناک سین ہے اوہ مائی گاڈ چلو آئی تنگ ہم سیٹی پہنچ چکے ہیں بھائی فائنلی سامنے نظر تو آرہا ہے کچھ نہ کچھ تو بٹ دور ہے بھی یہ چھوٹے دی پیس میں کچھ نظر آرہا ہے بٹ بڑے میں نہیں آرہی ہے کسی نبی ریسٹنگ ایریا آرہا ہے یہی پہ رک جاتا ہوں کہیں پہ بھی آرہا ہے تو یا وہ زیادہ ہی چھوٹا دکھا رہا ہے دوسرا چھوٹا دی پیس جو ہے چھوٹا دکھا رہا ہے یہ کیا پتھر ہے بھائی راستے میں وہ تو اچھا ہوا میں نے ہائی بھی مون کر لی یہ گھوم کے جانا پڑے گا یہ دیکھو ریسٹنگ ایریا آ چکا ہے بھائی صاحب فائنلی جو ہے ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں سٹیٹ اور یہاں پہ پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے بعد میں یہی سے چلو بھائی تارے تو دیکھو آسمان میں جرح دکھ رہے ہیں کسی کو یہ دیکھو او مائی گاڈ یہ دیکھو بھائی صاحب کیا ہی سین ہے ارے 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 سین دیکھتے دیکھتے وہ نہ ہو جائے بھائی پورا دن ٹریول کیا ہے میں نے پتا آپ کو پورا دن یہاں پہ کہاں پہ سونا ہے بھائی یہاں پہ ہے کیا یہ دیکھو یہاں پہ کہیں پہ بھی سائیڈ پہ لگا کے سو سکتے ہیں ویسے تو آگے سٹی کتنا ہے یار سٹی چلنا جاؤں میں سٹی چلتا ہوں یار چھوڑو اس کو یہاں پہ نہیں سونا میں کو یہ اوپن جگہ ہے بھائی کوئی بھی چوری وہی کر لے گا لوٹ لے گا میں کو تو پھر یہ سین خراب ہو جائے گا یہاں سے نکلو بھائی چٹکو تم یہاں پہ کیا سونا بھائی یہ کیا ریسٹنگ پلیس ہے ایمین ریسٹنگ پیس ہو جائے گا یہاں پہ تو بھاغ لیتے ہیں بھائی تھوڑا بھگا لیتے ہیں زیادہ دور نہیں ہے سٹی اے ویسے نا ابھی 937 کلومیٹر دکھا رہا ہے وہ دوسرا جو میں نے بڑا بڑا سٹی کا مارکر لگایا تھا جس پہ ایسنگ مین روڈ آ جائے گا مین روڈ کہہ رو پکا روڈ آ جائے گا یہ ڈیزر سے ہم نکل جائیں گے اور اس کے بعد یہ آگے کنٹینو کر پائیں گے تو سین یہ ہے کہ وہاں پہ ایسنگ پکا روڈ ہو گا تو مد آ جائے گا بھائی ٹریفک ریفک ہونی چاہیے کب تک یہ ڈیزرٹ میں ہی گھومتے رہیں گے پاگلوں کی طرح دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ سٹے کرتے ہیں اور سٹے کر کے پھر نیکس کنٹینو کریں گے بھائی لائٹ تو بہت دور تک جا رہی ہے ہائی بیم او بھائی اگر میں لائٹیں بند کر دوں تو دیکھو کہ نظر آتا ہے کہ ارے بھائی ٹھک ٹھک جاؤں گا کہیں اندھے کے طرح سامنے کیا ہے بھائی سامنے کچھ ہے کیا یہ سٹی ہے گیا یہ کیا نظر آ رہا میں کوئی سامنے کچھ تو ہے سامنے سٹی ہے کوئی وہی آگیا نا جہاں میں ہم نے رکنا تھا یہ گھڑ ہو گیا اوکے یہاں پہ کر لیتا ہوں تھوڑا سلو چلتا ہوں گیا ہیلو سٹی والو جگہ دے تو رکنے کے لیے بھائی سامنے پیٹرول پمپ ہے ریسٹنگ کے لیے وہاں میں دیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا بھائی سٹی نہیں ہے بیسے یہ ایکچلی گاؤں ہیں ویلیج او بھائی اوک کالو کیا گھوم رہا ہے بھائی راستے میں آدھی رات کو بھائی باہر گھوم رہا ہے یہ بیسے سائیڈ میں میرے کمپنی تھی یہاں بھی بھی رک سکتا تھا بے وکوف ہوں میں سیدھا جا رہا ہوں آگے بتا نہیں جگہ ملے گی بھی کہ نہیں بتا نہیں ابھی پیٹرول پمپے رکتا ہوں پیٹرول بھی ٹلوالے گے وہاں سے ڈیزل اور اور ہم ریسپی کر سکتے ہیں ہم پی ایکچلی کہاں ہے بھائی راستہ اس کا رائٹ میں ہے گیا اوکی سہر اوکی سہر اوکی بھائی او مائی گوڈ کیا ہی ویو ہے یار دیکھو یار کیا ہی ویو ہے یہاں پی رائٹ میں جانا ہے کیا میکو ڈیر بڑا لگا ہوا تھا اس ویے سے نکھڑے کر رہا ہے خلو بھائی پیٹرول پمپ تو آیا کچھ دیکھنے کو تو ملا بھائی پیٹرول پمپ میں ملے گوڈے cust بھائی پیٹرول پمپ پ سے ہاں بھائی ا쳐 �走ر بھائی پیٹرول پ پھاتے اندار میں چوٹ لگا ہوا لگا تقدر بھائی پیٹرول پ م Pam پیٹرول پمپ میں اس کے بعد سکتے ہیں آپ ملے گ PewDieپلے پیاru بھائی پیٹرول کیں یہ آرمی تو نہیں لگری میں کوئی سے بھائی بہت خاص وہ ہے بہت تکڑی لگا رکھی ہے چلو بھائی اندر جانتے ہیں ان سے مو ہی نہیں لگاتے ہیں آ جاؤ بھائی تھوڑا دھیان سے بھائی وہ نچے نہ آ جائیں پیٹرول پم کی طرح بھائی وہ دیکھو پیٹرول پم سامنے ہے رائٹ میں اور ہم بھی اسی طرف جائیں گے پولیس کی گاڑییں باڑییں کھڑی ہیں بھائی یہ دیکھو نا یہ رکھی ہوئی ہیں گاڑییں انہوں نے یہ لیزرٹ میں بھاگنے کے لیے یہ بہت بھاگتی ہوں گی یہاں پہ تو کیا سینب آئی یہ بھی یہاں پہ وہ سامنے ریلنگ ہے ہاں وہاں پہ صحیح جگہ ہے بھائی وہاں پہ رکا دیتا ہوں اس کو میں کیا دیکھ رہے ہو سینب آئی آئی گاڈ ٹریلر کی لائٹس دیکھ رہے ہو دیکھ لو آئی یہ چھوٹی لائٹس کا الگی سینب چل رہے ہیں دیکھ رہے ہو چلو بھائی یہاں پہ رکا دیتا ہوں اس کو اور انجن کو کرتا ہوں آف ہینڈ بریک ہیچ دوں چلو بھائی چلو یہ ہوگی لائٹیں بند کر دیتا ہوں اور چلو بھائی آج کے لیے بس اتنا ہی ہوفلی آپ کو ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگی تو پلیس لائک کر دینا اور چینل کو کر دینا سبسکرائب ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے